اسلام علیکم آج جو ہے وہ ہلکہ پی پی ایک سو ستائیس اور ایک سو پچیس کے حوالے سے بات کرنے لگے ہم کیونکہ عمران خان جو ہے وہ تیرہ طریق کو جلسہ کر گیا ہے مریم نواز بارہ طریق کو جلسہ کر گئی ہے کمپین اپنے جو ہے وہ اختتام پہ پہنچ گئی ہے تو اب دیکھنا ہے کہ کون کی صورتحال میں ہے اب جو ملاقاتیں ہوں گی وہ انڈیویجول ہوں گی کیونکہ کمپین تو تقریباً ختم ہو گئی ہے اچھا پہلے جو بات کر لیتے ہیں مختصراً وہ یہ ہے پی پی ایک سو ستائیس جھنک ہے اس میں یہ ہے کہ جو اب تک کی تجزی اور اب تک کی مختلف لوگوں سے جو معلومات لینے کے بعد جو ان اس علاقے میں رہنے والے پی پی ایک سو ستائیس کے جن کے ووٹرز ہیں ان سے ملنے کے بعد جو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پی پی ایک سو ستائیس کی سیٹ جو ہے وہ پی ایمل این لوز کر رہی ہے اگر کوئی بڑا ایسے دھاندلی یا کوئی ایسا کام نہ ہوا تو کوئی بڑا اپسٹ نہ ہوا تو پی پی ایک سو ستائیس کی سیٹ پی ایمل این لوز کر رہی ہے اور جو ہے نواز بھروانہ جو پی ٹی آئی کا امید بار ہے وہ اس کو ون کر رہا ہے اس کی جو مین جو اس کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو نواز بھروانہ ہے اس کے ساتھ شیخ وقاس اکرم ہے کیونکہ وہ لاس ٹائم اس حلقے سے اس نے انڈیویجول ازادی طور پر بیچ تیس ہزار ووٹ اس نے لیا تھا جب وہ پی ایمل کی اگینسٹ سا مدر ایلیکشن ازاد ایسیل سے تو وہاں پہ اس کا ووٹ بینٹ ہے وہ اپنی فل سٹرگل کر رہا ہے دوسری بات جو ہے اس حلقے میں یہ ہے کہ غلام بی بھی بھروانہ ایمن نے ہے کرنٹلی اور اس ایرئے میں بہت پرانی ہے اس کا ووٹ بینک وغیرہ یعنی الیکشن لڑتی ہے 20 سال سے اس حلقے میں وہ الیکشن لڑ رہی ہے اور وہ فل سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے قاسم سیالوی جو کہ سیال شریف کا دمیندہ ہے اور قاسم سیالوی اس جو بیلٹ میں جو چینیوٹ روڈ کا بیلٹ ہے اور یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ لوگ پیر پرست بہت زیادہ ہیں اور اس پیر پرست ہونے کی وجہ سے ایک قاسم سیالوی اپنا سا رسو کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی ساری توجہ جو ہے وہ اس طرح موضوع ہو رہی ہے اور پی پی ایک سو ستائیس میں اسلم جو ہے بھروانہ وہ جو ہے وہ اس وقت ویک کنڈیشن میں آ رہا ہے اور جو پی ٹی آئی کا امید وارد نواز بھروانہ ہے وہ اس وقت سٹرونگ کا انڈریٹ ہے کیونکہ کافی جو نواز اس کو اسلم کو جو ہے ان کو جو ووٹ دیتے تھے اب وہ ووٹ اس دفعہ نہیں دے رہے جن کو میں جانتا ہوں تو اس لئے نواز جو ہے اس کے چانس سے زیادہ ہیں اور یہ لگ رہی ہے رہا ہے کہ پی پی ایک سو ستائیس جو ہے وہ پیوٹی آئی وین کر جائے گی سیکنڈ بات کرتے ہیں ہم پی پی ایک سو پچیس میں جہاں مقابلہ بہت ہی ٹف ہے بہت ہی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے محنت ہو رہی ہے اچھا اس میں جو سب سے زیادہ دیکھ رہا ہے انہوں نے اپسٹ کر رہی ہے نا اس میں اس ہلکے میں پی پی ایک سو پچیس میں وہ کر رہی ہے ان کو اہل سنت والجماعت کر رہی ہے اپسٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو یہاں بھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ آزم چیلا جو ہے اتنا زیادہ ایکٹیو ورکر نہیں ہے بزرگ ہو گیا ہے کافی عمر ہو گئی ہے اب اس میں وہ جوانوں والی وہ پھرتی وہ بات نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ محبوب سلطان ہے جو بیس سالوں سے ایم این اے ہیں صدہ بہار ایم این اے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتے ان کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ جب اس وجہ سے اٹیچ ہیں کہ وہ پیر ہیں جو بہو سلطان دربار کے گدی نشین ہے اس وجہ سے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اور ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے قاسم سیالوی اور یہ ان کی بھی اس سائیڈ پہ زیادہ کمپین نہیں ہے عمران خان صاحب آئے جلسہ وہاں پہ اچھا رہا لوگ وہاں پہ نکلے لوگ نوجوان طب کا جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے وہ بار بار تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم ووٹ عمران خان کو دیں گے چیلے کا نام نہیں لیتے ہیں عمران خان کا نام لیتے ہیں لیکن جو سٹرگل جو ادھر سے فیصل جبوانا کی طرف سے ہو رہی ہے تو یہ لگی ہے رہا ہے کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جائے گی اب میں آپ کو دوسری صورتحال بتاتا ہوں کہ یہیں پہ فیصل جبوانا کی فیصل جبوانا ایک ینگ انرجیٹک بندہ ہے اور اس تیرہ ہزار کی لیڈ سے یہ جو ہے وہ دو ورہ اٹھارہ کے الیکشن میں جیتا آزاد حسیل سے اس کے بعد یہ جہانگیر ترین کے ساتھ مل کے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا اب یہ دوبارہ جو ہے پی ایم ایل اینڈ کے ٹکٹ سے آ گیا ہے اب یہاں پہ دیکھئے کہ مجیب نواب نے جلسہ کیا اس کی اپنی ایسا رسول اس نے جو ہلکہ میں کام کی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جی ان کو اس کی کام کی بنیاد پہ وہ کسی کا ٹرانسور کروایا ہے کسی کی سڑک بناوا کے دیا کسی کو سولنگ لگوا کے دیا ہے یعنی اس میں کچھ شک نہیں کہ چاہے وہ پی ٹی آئی نے فنڈ دیا لیکن اس طرح چھوٹے بہت سے فنڈ اس کے وجہ سے وہ بہت سے لوگ کو اپنا بنا لیا پھر ابھی جو لوگ اب کچھ علاقے ایسے تھے جیسے کوٹ رائیاں کا علاقہ ہے پی پی اک سو پچیس میں رانہ برادری بیٹھی اب رانے سارے ہی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے لیکن لدھیانی صاحب خود وہاں پہ اس وقت ڈیر ڈال کے بیٹھے ہیں آج اور وہ بہت سے جو رانہ مصطفیٰ کو انہوں نے اپنی طرف تبدیل کر لیا ہے بہت سے جو ان کی اپنی نظریاتی لوگ تھے کیونکہ وہاں پہ سارے جو ہے مسئلہ کے دیوبندہ اہل سنت والجماعت سے ہیں تو وہ ان کو قائل کر رہے ہیں اور وہ فیفٹی پرسنٹ لازمی قائل کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور وہ ووٹر ادھر جا رہا ہے کیونکہ رانہ مصطفیٰ نے اعلان بھی کر دی جو جہاں ہم کے نمبردار ہے اس کے ساتھ اٹھارہ زاری جو مخدوم مزاور لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے سپورٹ آج اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹ کر رہے تھے اور وہ بھی اہل سنت والجماعت کے ہی کارکن ہیں اور ان کو آصف معاویہ نے ان سے ووٹ مانگا تو انہوں نے معذرت کر لی اب جو ہے وہ ڈریکٹلی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں لوگانی صاحب کی اور ان لوگوں کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں معاویہ عظم کی اور اس سے بھی جو ایک بڑا ہے جو مخدوم ناصر ہے اس کو جو ہے نا وہ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسی طرح بہت سے جو ہے وہ ووٹر آ رہے ہیں فیصل جبانا کی طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں یہاں اپسٹ ہو رہا ہے یعنی یہاں پہ اور اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا کہ علی محمد خان جو ہے روڑو سلطان میں جلسہ کر رہا تھا اور وہاں پہ لوگوں کی بھی جو ہے رائے کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ معاویہ سے محبت کرتے ہیں لیکن لیکن برحل تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ اپسٹ کر رہا ہے اس کو پی ٹی آئی کو اور یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ٹف مقابلہ ہے لیکن لگ رہے رہا ہے کہ یہ والی سیوٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی لوز کرے گی اور پی ایم میں لین فیصل جبانا یہ سیوٹ لے جائے گی اور لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جنگ نوجوان جو جانتے ہی نہیں آزم چلے کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے اور وہ اس کے لئے بزید ہیں کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے ہر کوئی لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میرے جو اب تک کے سروے اور ابزرویشن کے مطابق جو اس وقت ہے چاہے جلسہ بہت بڑا تھا پی ٹی آئی کا بہت لوگ دنیا نکلی وہ تو عمران خان پہری دفعہ ٹھاری آیا تھا ووٹ چاہے نہیں بھی دینا تو لوگ ان کو دیکھنے کے لئے آئے تھے تو یہاں پہ میرے مطابق پی پی ایک سو ستائیس یہاں پہ پی ٹی آئی ون کر رہی ہے اور اسلام بھروانا لوز کر رہی ہیں اور پی پی ایک سو پچیس میں فیصل جوانا ون کر رہے ہیں اور جو ہے وہ آزم چیلا جو ہیں لوز کر رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں یہ ایک تجزیہ تھا میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنے رائے کے اظہار کیجئے گا جزاک اللہ